سبسکرائب کیجئے سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیل کے انشان پہ کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو اسلام علیکم فرنس میں خود ہوں آپ کا حوث سخاوت علی ان ورس اگن ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل سخاوت علی ٹی وی اکنی ویڈیو کے ساتھ سودی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں فرنس آج کی ویڈیو میں بات کریں گے خروج عوضہ پر جانے والوں کے لیے جو اہم خبر ہے آگے بڑھ کر آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کیا آپ خروج عوضہ پر جاتے ہیں تو مکرہ وقت پر آپ واپس نہیں آتے آپ کے ساتھ کیا ہوگا فرنس آگے بڑھنے سے پہلے میں ان دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اپلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیلے ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ دوستوں کو ملے آپ دوست بڑی آسانی سے دیکھ سکیں پیارے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں فرنس اگر آپ بھی خروج عوضہ پر جانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ چھوٹی پر جانا چاہتے ہیں مکرہ وقت تک آپ واپس نہیں آتے تو آپ کو تین سال کے لیے پبندی لگائی جائے گی آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے اگر آپ تین سال تک واپس نہیں آسکتے اگر آپ خروج عوضہ پر گئے ہیں آپ کی جتنی بھی چھوٹی لگیا ہے اس مکرہ وقت تک آپ واپس نہیں آتے تو تین سال کے لیے آپ واپس سعودی عرب میں نہیں آسکتے بہت سارے دوستوں کے یہی کمنٹ سے کہ ہم چھوٹی پر چلے جائیں گے اور دوسرے ویڈے پر آسکتے ہیں بھائی بلکل آپ نہیں آسکتے ہیں تین سال کے لیے آپ کو رکنا پڑے گا اگر آپ چھوٹی پر جاتے ہیں خروج عوضہ پر جاتے ہیں خروج نیائی پر جاتے ہیں تو آپ آسکتے ہیں اگر آپ خروج عوضہ پر جاتے ہیں تو آپ مکرہ وقت پر واپس نہیں آتے تو اس کے لیے آپ تین سال کے بعد آسکتے ہیں اگر خروج عوضہ کو آپ کینسل کرانا چاہتے ہیں اگر آپ نے خروج عوضہ لگوایا ہے آپ اس کو کینسل کروانا چاہتے ہیں آپ چھوٹی پر نہیں جانا چاہتے تو خروجودہ کو آپ کینسل کرا سکتے ہیں بلکل فری ہے یہ کینسل کرانا اگر آپ خروجودہ پر چلے جاتے ہیں واپس نہیں آتے تو تین سال کے لیے آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالا جاتا ہے تین سال تک آپ سو دیر میں نہیں آسکتے فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں ہنکے دوستوں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ